بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورج کیسے آپ سب اور میں بنانے لگی ہوں کالے چنے ان کا سالن بنانے لگی ہوں شوربے والا آئیے اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں چنے میں نے رات کو بھگو دیئے تھے صبح میں میں نے صاف کر رہی ہے اب میں ان کو چولا میں نے آنکا دیا پکنا رکھوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالیں گے پانی اتنا جن میں چنے ڈوب کے ڈوب جائیں اور میں نے لے لیا دو ادد ٹماٹر دو ادد بڑے پیاز اور ایک پوتھی لسن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال دوں گی بہت ہی آسان سالن ہے بہت مزک ہے بہت ہیلڈی ہے یقیناً آپ بھی اپنے گھر میں شاید اسی طریقے سے بناتے ہوں گے کیونکہ میرا تو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اس لیے بتا رہی ہوں کچھ لوگ پہلے چنوں کو بوائل کرتے ہیں پھر اس کا مسالہ بنا کے پھر شوربے میں لگاتے ہیں اور جب دیکھیں تو بعض دفعہ پیاز اوپر اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں مسالوں میں میں ایک چمچ لے لوں گی نمک ڈیڑھ چمچ لالوچ پاورڈر آدھی چمچ حلدی پاورڈر اور ایک چمچ سوکہ دھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چاروں چیزیں جائیں گی اس کے اندر اور میں پریشر کو کر دوں گی بند اس سے پچیس منٹ کا پریشر جب چل گیا تو پھر میں نے کھولا ہے اور یہ چنے بہت اچھے سے گھلے ہوئے ہیں دیکھیں بلکل ہمیں آشے ہو رہا ہے نرم ہاتھ سے اب یہ پانی سوکنے تک ماشاءاللہ یہ اور نرم ہو جائیں گے پانی ان کا تقریباً سوک چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیالی میں میں اپنے امی جان کے لیے یہ چنے نکالوں گی ان کو پسان دیں گے اس طرح وہ چمچ کے ساتھ کھاتے ہیں اب باقی میں میں آئل شامل کر دوں گی بسم اللہ اور ان کو ہم اچھی طرح بھون کیے پھر اس میں میں پانی لگا کے شوربہ بنا ہوں گی اس کا دوسری سائٹ پہ ہمارے چاول بوائل ہو رہے ہیں جب تک ہمارا سالنگ تیار ہوگا اتنے میں چاول بھی بن کے تیار ہو جائیں گے اور ساتھ میں میں سلات بنا لوں گی یہ ساتھ میں ہمارا ساگ بھی پک رہے ہیں یہ فرمایشی دور چل رہے ہیں میری بھانجی نے مجھے کول کی تھی کہ بنا کے رکھیں میں نے آنا ہے اور میں نے لے کے جانا ہے اب یہ میں اس کے لئے بنا رہی ہوں ایسی طرح دو تین کامی کٹھے جب شروع کر لیتے ہیں تو پھر سارے ایک ہی ٹائم میں آپنا بلکل فارغ ہو جاتے ہیں دیکھیں بہت اچھے سے بھون چکی ہیں تیل انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور اب میں اس میں پانی شامل کر دوں گی شوربے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ چاولوں کے اوپر ہے تو اتنا شوربہ بنائیں گے کہ پک کے وہ اچھا نہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ گھڑا ہو یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تو جب یہ پکے گا تو اس سے اس کی جو کونسسٹری ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی اب میں اس میں گرم مسالہ شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دولاوہ کٹاوہ شامل کر دیں گے اور چولے کو کر دیں گے بند ماشاءاللہ بہت اچھے ہمارے کالے چنے بند کے دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ اس کا شوربہ نمک مرچ بلکل پرفیکٹ پورا ہے آپ بھی چابلوں ساتھ بنائیں کھائیں روٹی تندور کی ساتھ لے کے بنائیں اور پھر پلیز مجھے اپنی دعائیں دیں دعائیں میں یاد رکھیں اللہ حافظ لیجئے ہمارا سالن بند کے تیار ہے